موسیقی پریپریشن آف کربوکسلک ایسیڈز اس سے پہلے ہم لوگ تین قسم کے میتھڈز دیکھ چکے ہیں جس سے ہم کربوکسلک ایسیڈز کو پریپیر کر سکتے ہیں فرسٹ آف آل ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ اگر کسی پرائیمری الکوہل سے آپ اکسیڈائز کروا پرائیمری الکوہل کو تو آپ ایک الڈی ہائیڈ پروڈیوز کر لیتے ہو اور وہ الڈی ہائیڈ دوبارہ اکسیڈائز ہو کے کربوکسلک ایسیڈ جیلڈ کر دیتا ہے سیکنڈلی آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی الڈی ہائیڈ ڈائریکٹلی آپ یوز کرو وہ پریپیر الکوہل سے نہ پریپیر کی وہ بات پھر بھی وہی ہے آپ ڈائریکٹ آکسیڈیشن جب کرتے ہو کسی الڈی ہائیڈ کی وہ بہت ایزیلی ہو جاتی ہے اور آپ کے پاس ایک کربوکسلک ایسیڈ جیلڈ ہو جاتا ہے ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ کسی کیٹون کو یا کسی سیکنڈری الکوہل کو اکسیڈائز کر کے کیٹون پروڈیوز کرو اور پھر اگر کیٹون کو آپ اکسیڈائز کرو تو یہ تھوڑا ٹیفیکلٹ اکسیڈیشن ہے بٹ یہ آپ کے پاس دو قسم کے کربوکسلک ایسیڈز ییلڈ کرتی ہے سیکنڈ جو پروسس ہم لوگوں نے دیکھا تھا نائٹریلز ایسے کمپاؤنز تھے جن کے اندر سی ٹریپل بانڈ این تھا سیانو گروپ آپ کے پاس اٹیشڈ ہوتا ہے تو ایسے کمپاؤنز کو ہم نائٹریلز بولتے ہیں نائٹریلز کے طرح ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کے پاس امونیم سالٹس بنتے ہیں یہ امونیا پروڈیوز ہوتا ہے اور ساتھ میں یہ جو سی ٹریپل بانڈ این ہے یہ کنورٹ ہو جاتا ہے سی ڈبل او ایچ کے اندر اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ آپ کسی الکین سے اگر سٹارٹ کرو تو ایک ون مور کاربن ایٹم ان کارباکسلک ایسڈ تیسرا جو پروسس ہم نے دیکھا ہے لاس لیکچر میں that was from گرگناڈ ریجنڈ گرگناڈ ریجنڈ کے اندر there were three roots جو ہم نے ڈسکس کیے the first root was کہ اگر آپ کسی الڈی ہائٹ کے ساتھ ریہک کرواتے ہو تو پھر آپ کے پاس ایک پرائمری الکول پروڈیوز ہوتا ہے اور وہ اپنی مرضی کا پروڈیوز کروا سکتے ہو depending کہ آپ نے گرگناڈ ریجنڈ کی الکائل چین میں کتنے کاربنز لیے تھے second process ہم نے دیکھا تھا کہ اگر آپ generally کسی بھی الڈی ہائٹ کے ساتھ prepare کرو تو you get a secondary alcohol اور اگر آپ نے تیسرا میتھر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ہم کاربن ڈائوکسائیڈ کے ساتھ reaction کروا دیں تو آپ directly یہی والا rule اس میں بھی apply ہوتا ہے one more کاربن ایٹم کے ساتھ you get a carboxylic acid جو وہ بھی الکائل چین آپ اپنی مرضی کی چوز کر کے اپنی مرضی کا carboxylic acid produce کرا سکتے ہو آج ہم لوگ final دو methods دیکھیں گے carboxylic acid کو prepare کرنے کے ان میں ایک جو method ہے that is from esters and the other one is from alkenes سب سے پہلے ہم esters کو دیکھ لیتے ہیں esters ایسے compounds ہوتے ہیں جس میں جو carbonyl اور ether group جو ہوتا ہے یہ کسی compound کے mid میں لگا ہوتا ہے اگر یہ کسی compound کے end پر لگا ہوا ہے so that means کہ یہ edge کے ساتھ terminate ہو جائے گا ایسے compound کو تو آپ carboxylic acid بولتے ہو otherwise اگر یہ terminate نہیں ہو رہا بلکہ ایسی situation ہے کہ اس کے اس site پہ بھی carbon ہی attached ہے اور اس کے اس site پہ بھی carbon ہی attached ہے دو الکائل چینز ہیں تو پھر اس کو پھر ہم esters بولتے ہیں ایک ہے esters جو ہیں اگر آپ اور کرو دو کاربن کے مٹ میں ایک اکسیجن آ رہا ہے یعنی ایتھر گروپ اس میں اگزیسٹ کر رہا ہے سیکنڈلی ایک کاربنائل گروپ بھی ہے سو آپ کاربنائل پلس ایتھر گروپ کی پروپرٹیز کو کمبائن کر دو تو ایک ایسٹر فارم ہوتا ہے ایسٹر کے بارے میں بڑا ایزیلی ویسے اگر آپ انٹرسٹینڈ کرنا چاہتے ہو لیٹسے آپ کے پاس کوئی ایک ایسٹر ہے یہاں پہ آر گروپ اٹیشٹ ہے کاربنائل پلس اگر میں اس کا ہائیڈرولیسز کر دوں یعنی ایچ اور او ایچ اس کے اندر ڈال دوں ایچ پوزیٹیو نیگٹیو تو بڑا ایزی طریقہ ہے انڈرسٹینڈ کرنے کا کہ آپ کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ جو آر ہوگا آر پرائیم یہاں پہ یہ الیکٹرو پوزیٹیو ہوگا کیونکہ اکسیجن الیکٹرو نیگٹیو ہے تو یہ جو او ایچ ہے یہ کیا کرے گا یہ آ کے اٹیک کرے گا اس آر کو اور یہ جو آکسیجن ہے یہ اٹیک کرے گا اس کو اور سمپلی ایک سبسٹیوشن پروڈک بن جائے گا یہ اور دوسرا آر پرائیم او ایچ یعنی ایک آپ کے پاس کارباکسلک ایسیڈ آ جائے گا اور سیکنڈلی ایک الکوہول پروڈیوز ہو جائے گا ٹھیک ہے اب کارباکسلک ایسیڈ اور الکوہول پروڈیوز کرنا ڈائریکٹ ہائیڈرالیسز کے تھوہو بہت ایزیلی آپ نے دیکھ لیا یہ کیا جا سکتا ہے in the presence of sulfuric acid concentrated sulfuric acid کی presence میں آپ یہ کام کر سکتے ہو اور اس کو بولتے ہیں ہائیڈرالیسز آف ایسٹر but اس ہائیڈرالیسز کو کرانے کے لیے اگر آپ sulfuric acid نہیں use کرنا چاہتے آپ ڈائریکٹ کرنا چاہتے ہو there is a simple method to اگر آپ لیب کے اندر ہو اور sulfuric acid available نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کرو کہ آپ ایسٹر کا پہلے reaction کروا دو کسی base کے ساتھ کسی strong base کے ساتھ کروا ہو مثلا آپ sodium hydroxide کے ساتھ اس کا reaction کروا دو اب آپ کو پتہ ہے sodium hydroxide میں بھی بات تو وہی ہے کہ یہ جو OH ہے سب سے پہلے یہ attack کرے گا اس والے carbon atom کو ٹھیک ہے اور یہ جو oxygen ہے یہ اس کے ساتھ یہ sodium attach ہو جائے گا simply substitution آپ کے پاس ہو رہی ہے اسٹر میں اور r c double bond o o n a ایک یہ پرچیس پڑیو سو جائے گی ٹھیک ہے اور ساتھ ہمارے پاس ایک r prime o h you know this is now an alcohol and یہ اگر آپ چیز دیکھو یہ آپ کے پاس کیا چیز پروڈیوس ہوئی ہے یہ آپ کے پاس sodium salt of an ester ٹھیک ہے میں اس کو acetate نہیں بولوں گا یا اس کو بول سکتے ہیں acetate let's say acetate آپ کے پاس ایسی چیز ہوتی تھی مثلا آپ کے پاس ch3 c o o h ہے this is acetic acid acetic acid میں اگر میں یہاں سے ایک proton ختم کر دوں proton اس سے separate کر دوں تو یہ میرے پاس ch3 c o o with a negative charge جو بچتا ہے اس کو ہم acetate بولا کرتے تھے اور اسی طریقے سے آپ کسی بھی carboxylic acid سے carboxylate بنا سکتے ہو so i should generally call it carboxylate carboxylate so اب آپ یہاں پہ دیکھو کہ یہ بھی exactly carboxylate کی properties کو satisfy کر رہا ہے یہاں پہ r c o o negative is a carboxylate so this is sodium carboxylate یہ depend کرتا ہے یہاں پہ الکیل چین کونسی ہے اس کے حساب سے acetate propionate whatever propionate basically اچھا so this was the first method کہ آپ simply hydrolysis کرو h2o add کرو کسی ester کے اندر ابھی جو اپنے اوپر product بنایا ہے that was not carboxylic acid آپ نے تو sodium salt بنا دی ہے اب اس sodium salt سے carboxylic acid بنانے کے لیے آپ یہ کرو کہ اس کے اندر کوئی acid ڈال دو تو acid کا کیا کام ہوتا ہے protonate کرنا مثلا آپ اس میں strong acid ڈالو hcl وغیرہ تو یہ protonate کرے گا اور again substitution ہو جائے گی sodium chlorine کے ساتھ react کر جائے گا اور یہاں سے h یہاں پہ آکے لگے گا اور r c ڈبل o h produce ہو جائے گا ٹھیک ہے again یہ جو آپ نے پہلے ایک base ڈالی اور پھر اس کے بعد ایک acid ڈالا تو آپ کو پتا ہے base اور acid ویسے بھی جب react کرتے ہیں nao h cl جب ویسے بھی react کریں تو یہ کیا بنا دیتے ہیں ایک salt اور ساتھ water اور salt تو ابھی بھی آپ کے پاس بن رہے ہے اس رہے یہ جو carbon atom ہے جو بالکل c ڈالی o کے ساتھ اٹیج اچھ اس میں دو ایسی locations ہیں جو الیکٹرو فی لے گیا میں تو یہ کہ رہا ہوں نا کہ اس والے carbon کے اوپر آکے hydroxyl اٹیک کرے گا اس پہ بھی تو کر سکتا ہے کیونکہ this is also electro positive but the problem is کہ یہ زیادہ electro positive ہوگا اس کے اوپر hydroxyl آئن کا اٹیک کرنا easy ہوگا compared to this one ٹھیک ہے so یہاں پہ وہ اٹیک کرے گا hydroxyl یہاں سے bond بریک ہو جائے گا bond بریک ہو گا اور وہاں پہ ایچ آکے اٹیج ہو جائے گا تو ہو سیمپلی یہی رہا ہے بلکہ اگر آپ پریکٹیکلی بات کر رہے ہو تو آپ کرنا بھی یوں ہی چاہیے آپ سلفورک ایسیڈ وگر الو اور اس کے اندر ایچ او ایچ یعنی وارٹر ہیڈرالیسیز آپ کروا دو ایک سلوشن کے اندر تو وہ آپ کا بزات خود ایک کر باکسل ایسی کروڈیو ہو جائے گا سیکنڈ میتھ جو ہم دیکھ نگے ہیں that is using alkenes alkenes میں دبل بان بٹوین ٹو کاربن ایٹمز اور باقی آپ کے پاس ہمیں بھی فیلال ایک ان سمیٹرک الکین بنا رہا ہوں یہاں پہ تین ہیڈروجن اٹیچ کر دو this is propene جو بھی ہم نے draw کی ہے اب اگر اس propene کا میں hydroxylation کروں if you recall in chapter 8 ہم لوگ نے ایک topic پڑھا تھا that was hydroxylation جو کہ آپ بیرز ریجن کی presence میں کرتے تھے بیرز ریجن which was 1% alkaline solution of KMNO4 ٹھیک ہے alkaline solution means definitely you have base ions you have hydroxyl ions inside so اگر آپ اس بیرز ریجن کی پریزن میں آپ روپین کے ساتھ ریاکشن کروا ہو so what do you suggest کیا ہو گا سب سے پہلا کام تو یہ ہو گا الکین کے جب بھی reaction ہوتے ہیں you know کہ addition reactions ہوتے ہیں اور double bond break ہوتا اس کے reason یہ ہے کہ double bonds میں ایک bond that is a pi bond and pi bond کے electrons are away from the two nuclei of the carbon atoms so on easily any region attack کر سکتا so first of all to یہ ہو گا this OH group is going to attack these carbon atoms or in fact you can that double bond break it will convert to single bonds it will convert to a single bond and on corners on a hydroxyl group attach will attach and basically reason is that oxidizing agent KMNO4 use which is very strong oxidizing agent this KMNO4 and potassium dichromate the worst oxidizing agents you know which means very much more than oxidizing power you if you use it to bond to cleavage it so much so KMNO4 can power even one bond retained it will it will molecules and here will get 2 OH attach to get so basically you tetra oil have been but 2 dioles basically اس کے ساتھ تین ایچ ابھی بھی لگے رہیں گے یہاں پہ کاربن کے ساتھ ایک ہائیڈروکسل تو پہلے ہی تھا اور بانڈ بریک ہونے کے بعد ایک اور ہائیڈروکسل آکے لگ جائے گا اور دوسرا جو رائٹ سائیڈ والا سٹرکچر ہے اس میں کاربن کی دو طرف تو ہائیڈروگن سے ایک طرف ہائیڈروکسل پہلے سے لگا ہاتا ہے اور جب سٹرکچر ٹوٹا ہے تو ایک اور ہائیڈروکسل ہو گیا اب یہ ہوگا دیکھنے کے ایک اور ہیڈروکسل ہو گیا نے کے Covid جانتے ہیں ایک آپ کے پاس ایچہ سیپرٹ ہوتا ہے اور ایک آپ کے پاس ایچہ سیپرٹ ہوجاتا ہے ایک اب آن ایک ایک یہ ایچا سیپرٹ ہوجائے گا یہاں سے اور دوسرا یہاں سے ایک یہاں ایچہ سیپرٹ ہو جائے گا اور جتیいたے کامٹ سے یہ دو اگر آپ ایکشنے آپ کو مرنی کر دوسرہ پہلے سٹرکچر کردھم ایسیڈ پروڈیوس ہو جاتا ہے یہ دونوں آپس میں ایک ڈبل بانڈ بنا لیں گے اور دوسری طرف یہ جو اوپر والا کمپاؤنڈ تھا اس کے ساتھ کیا ہوگا اچھا یہاں پہ ایک ہائیڈروجن مسنگ تھا یہاں پہ یہ اس کے میں نے تین بانڈز بنایا ہوئے ہیں یہاں پہ چار ہوں گے اچھا یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کاربن کے چار بانڈز پورے نہیں ہیں وہاں پہ آپ خود ہی ہائیڈروجن پلیس کر دو گے اچھا یہاں پہ ایک ہائیڈروجن یہاں پہ بھی لگا ہوئے اوپر والے کمپاؤنڈ میں بھی جب آکسیڈیشن ہوگی تو دو ہائیڈروجن ریموو ہوں گے ایک یہ والا اور ایک یہ والا یہ دونوں ہائیڈروجن جب آپ ریموو کر دو گے تو کاربن آکسیڈیشن کے ساتھ ڈبل بانڈ بنا لے گا اور آپ کے پاس اگین دو کارباکسیلیک ایسیڈز پروڈیوس ہو جائیں گے دس از ناؤ ایسیٹک ایسیڈ اینڈ فارمیک ایسیڈ سو اکسیڈیٹیف کلیویج آف الکینز اس کو ہم بولتے ہیں اکسیڈیٹیف کلیویج کیونکہ اس میں آپ کلیویج کر رہے ہو اکسیڈیٹیف کلیویج اس سے پہلے بھی آپ اسی ٹائپ کا ایک رییکشن پڑھ چکے ہو جس میں کی ٹونز کو آپ نے اکسیڈیز کیا تھا اور اس میں بھی کچھ ویسا ہی ہوتا تھا کہ کاربن آئل گروپ کے دو طرف جو الکائل چینز ہوتی تھی ان میں سے ایک الکائل چینز جو تھی وہ ٹوٹلی کلیویج ہو جاتا تھا سگما بانڈ کا اس وجہ سے اس میں سرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ چاہیے تھا اور اس رییکشن میں بھی ایکچلی یو نید ویری سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ لیکک ایم این او فور فور دہ ریزن کہ آپ نے اس میں کلیویج کرنا ہے بلکہ اس میں تو زیادہ کلیویج کرنا ہے آپ نے دبل بانڈ توڑنا ہے دونوں کے سگما بھی توڑنا ہے اور ایک پائی بانڈ بھی توڑنا ہے آپ نے سو یو نید ایکسیس آف ہائیڈروکسل آئینز ٹھیک ہے اور سیکنڈلی یو نید ایک سٹرونگ اکسیڈائزنگ ایجنٹ ٹھیک ہے اور اس کے وجہ سے یو میک ٹو کارباکسلک ایسیڈ اگر آپ نے جنرلی بتانا ہو کہ کون سے دو کارباکسلک ایسیڈ بنیں گے لیٹسے کہ آر پرائیم ایک چین ہے ڈبل بانڈڈ بید آر ٹھیک ہے تو آپ کے پاس جو دو کارباکسلک ایسیڈ بننے ہیں وہ سمپلی ایسے بننے ہیں کہ ایک آر پرائیم کرباکسلک ایٹم اس میں ہوں گے اور ایک میں آر ہوں گے اگر ڈبل بانڈ کے رائی سائیڈ پر there are five کارباکسلک ایٹم اور اگر لائی سائیڈ there are two کارباکسلک ایٹم so basically you are going to form ایتھانویک ایسیڈ یا you also may call it acetic ایسد and then right سائیڈ پر چونکہ 5 کارباکسلک ایٹم so you will call it پینٹیناک ایسیڈ اگر ایتھنویک اور پینتھنویک آپ نے اس کیٹون کے ثروف پروڈیوز کرانے ہوتے تو پھر آپ کیا کرتے کہ آپ کیٹو گروپ اس کاربنائل گروپ کے ایک طرف کو آپ اٹیچ کر دو پینتین ٹھیک ہے پینتھائل گروپ اور ایک طرف کو آپ اٹیچ کر دو میتھائل گروپ ٹھیک ہے اب یہ ہوگا کہ کاربنائل گروپ جو ہوگا وہ پاپ آف رول کے مطابق یہاں سے ٹوٹے گا یہ کلیوج جو ہوگا اور ایک آپ کا پینتھائل سے پینتھنویک ایسٹ بن جائے گا اور ایک میتھائل اور یہ والا کاربن ایک مل کے ایتھنویک ایسٹ پروڈیوز کرا دیں گے ٹھیک ہے سو دس کیٹون جو کہ آپ کے پاس کون سا بنتا ہے میتھائل اور پینتھائل اور دس کاربن ٹوٹل کاربن کتنے ہوگے سیون کاربن ایٹمز کے ساتھ جو کیٹون ہوگا ہپٹنون اور آپ کی لوکیشن کاربنائل ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ ہے سو ٹو ہپٹنون کو اگر آپ آکسیڈائز کرو تو آپ کے پاس وہی ریزلٹس آتے ہیں کہ اگر آپ سمپلی آکسیڈائز کرو اچھا یہ سلکین کو بھی نام دے دکھ لے اس سلکین کا کیا نام ہوگا آپ کے باس ٹوٹل نمبر اف کاربن ایٹم سار 7 سو دس اس ہپٹین ہپٹین ڈ دبال باند ایٹسس اس ڈہ ٹو ٹوٹل کاربن ایٹم سو ایتہ موک تیہ ہیں یو ہپٹین سو دائت میانس اگر آپ تیہ پٹین یہ کاربن لکیتو اس ایتہائز کرو you get the same results جب آپ اس 2 ہپتین کو اکسیڈائز کرو گے you will do it in the presence of KMNO4 and definitely آپ جب ہپتنون کو کرو گے you need very strong oxidizing agent so you can again use KMNO4 but not dilute you will use concentrated in this case the results would be same this is it for the preparation of carboxylic acids ہم لوگ نے total 5 یا 6 methods اب تک ہم نے دیکھیں simply آپ alcohol سے اکسیڈائز کر کے بنا سکتے ہو aldehydes or ketones کو اکسیڈائز کر کے بنا سکتے ہو پھر آپ نے دیکھا کہ آپ alkane nitriles کے hydrolysis کے ساتھ بنا سکتے ہو alkane nitriles کے ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ آپ grignet regions کو use کر کے بنا سکتے ہو اپنی مرضی کا چھوٹا بڑا جس size کا آپ نے carboxylic acid بنانا ہے وہ بن جاتا ہے grignet regions کو use کرتے ہو and then finally we saw کہ آپ esters کو by substituting آپ esters کے through carboxylic acid بنا سکتے ہو and the final method was the oxidative cleavage of alkene جس میں آپ alkene کا double bond totally break کر کے وہاں پہ آپ 2 carboxylic acids yield کرا لیتے ہو in the next lecture as we decided this chapter کی classification جو start میں ہم لوگ نے اس کو کیا تھا کہ سب سے پہلے ہم introduction دیکھیں گے اس کے بعد ہم لوگ preparation techniques دیکھیں گے and جو third ہمارا topic in which we'll see solubility boiling points melting points and the similar trends in smaller and bigger carboxylic acids